ڈائیبیٹیز مریضوں کو صحیح علاج کے لیے ڈاکٹر منشکا گپتہ کی کلینک میں کیمپ لگا کر جاگرک کیا گیا جس میں 47 سے 50 پیشنٹوں کو دیکھا گیا جس میں 70 سے 80 پتشت لوگوں کا HBA1C 7 پتشت سے 10 پتشت کے بیچ آیا جس میں 30 پیشنٹوں کو ریٹینو پیتھی کی شکایت تھی اور 70 پتشت لوگوں کو کٹنی سے یورین کے راستے پروٹین جا رہا تھا جو انیانترت شوگر کی وجہ سے ہونے لگتا ہے اس لئے شوگر مریض کو نیمت شوگر مانیٹرنگ اور ریگولر شوگر چیکپ کراتے رہنا چاہیے ساتھ میں سبھی مریضوں کو صحیح سلا دینے کے بعد کچھ دوائیاں بھی نشلک دی گئیں اور چتنی بھی جاچے تھیں وہ بھی نشلک کری گئیں ڈاکٹر منیشا گپتہ نے اس اپلکش میں کیا کچھ کہا آئیے سنیں نمشکر میرا نام ڈاکٹر منیشا گپتہ ہے اور میں ڈائیبیٹولوجسٹ آشوک نگر میں میرا کلینک ہے آج ہمارے کلینک ایک سال ہو گئے ہیں اس کے اپلکش میں جو شوگر سے سمبندی جو تیسٹ ہوتے ہیں جیسے HbA1c جیسے پتا چلتا ہے 3 منت سے ایوریج کتنا ہے یورین ACR جیسے پتا چلتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے کیڈنی چے پروٹین فیلٹر کرنے لگتی ہے اس کو جانچنے کا ایک مابدند ہے فائیبروزکین فیٹی لیور کے لیے جو شہر میں بہن مہنگا ٹیسٹ ہے لیکن آج ہم سارے ٹیسےچ یوریک ایسید ہیموگلومین یہ سارے ٹیسٹ نشل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کا جو کانسلٹیشن ہے اور ڈائیٹ کانسلٹیشن وہ ایک دم فری ہے تو اگر آپ کے پریوار میں کسی کو شوگر ہے تو تھوڑا جاگرک بنیے کیونکہ یہ بیماری دیمک کی طرح ہے جو تھوڑے دیرے اندر سے کھوکلا کرتی ہے تو جتنی جاگرکتا ہوگی تو اتنا اچھا بنے رہیں گے ہمارے جو کلینک کا آرم ہوگا وہ دس بجے سے ہوگا جو دس سے دو بجے تک ہم سارے ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بارد ڈاکٹر کا کانسلٹیشن ہوگا دوائیوں میں بھی کچھ آج کل کووڈ کے بارد بہت سارے سامپلز نہیں آپاتے ہیں جو مطلب اس کے لئے ہمیں بہت خید ہیں لیکن آج کل بہت سارے دوائیاں اور برینڈ والی دوائیاں کافی کم درو پر اپلپ دوتی ہیں تو دوائیوں میں جو دوائیاں ہمارے پاس ہیں وہ ہم دینے کی پورا پریاز کر رہے ہیں اس کے علاوہ پروپر ڈائیٹ کا کانسلٹیشن جس کو موٹاپے سے گرسیتا یا تھائروائیڈ کی وجہ سے بسند نہیں کام ہو رہا ہے تو ان کو پروپر ڈائیٹ کانسلٹیشن میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور میڈیٹیڈین ڈائیٹ ایسے ڈائیٹ الگ الگ پرکار کے ہیں اس سے پروپر کانسلٹیشن در آ رہے ہیں تو دس سے دو بجے تک یہ کیمپ چلے گا تو آکے آپ بھی لاب اٹھا سکتے ہیں بھوشش میں جیادہ تر یہ کیمپ کو ارگنایز کرنے میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے اور بہت زیادہ مین پاور کا بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگ جیادہ تر پوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک چار سے پانچ مہینے میں ایک بار اس کا آیوجن کر سکے